السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہو اما بعد عزیز ناظرین آج ہم ایک ایسے ذکر کے تعلق سے جانیں گے جس پر عمل پیرا ہونا ہمارے زندگی کو سکون فراہم کرتا ہے کیونکہ میری عزیز ناظرین میری عزیز دینی بہنوں آج ہر بندے کے ہاں اسی بات کا گلاہ ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے حالانکہ آپ دیکھیں آج ہم کو کسی چیز کے کمی نہیں ہے بنیزبت اگر ہمارے اسلاف کے زندگیوں کو دیکھیں تو کیسے ہوتے تھے نہ ان کی پہاں ازباب ہی پورے ہوتے تھے نہ تو کبھی اولاس سے آسمائے جاتے تو کبھی ازباب سے لیکن پھر بھی پور سکون اور اتمنان بخش زندگی ہوتی اور آج حالانکہ ہمارے ہاں دیکھئے اتنے کپڑے ہیں کہ پہننے کے لیے سوچنا پڑتا کون سے پہنے ایک ایک گھر کو چار چار چھچے گاڑیاں ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے اتمنان بخش کشادہ مکان ہے حالانکہ ہمارے ہاں پیسوں کی کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے اولاد کی برکت اور کسرت ہے ہر چیز ہے لیکن پھر بھی ہر زباں پہ یہ بات تھے کہ ہم کو سکون نہیں ہے پتہ نہیں کیا اسی چیز ہے کیوں لگتا ہے کہ دل بے چینے کیوں ہمیں سکون نہیں مل رہا اور میری عزیز دینی بہنوں اس کی تلاش میں بندہ کبھی واتساپ لے کے بیٹھ جاتا ہے تو کبھی ٹی وی پہ سیریل نہ دیکھنے لگتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں دوست ہواب سہلیوں کے ہاں بات چیت کرنے کے لیے فون اٹھا لیتے ہیں لیکن بتائیے اس چیز سے ہمیں سکون ملے کا کیسے ایک تو زیادتی ہے استعمال کرنا فونوں کا ہمارے لیے کیا ہے اس کی شواؤں کی گرمی سے دماغ میں اور گرمی آگئی اور بی پی ٹینشن وغیرہ بڑھ گیا اسی طرح آپ دیکھئے یہ ٹائم پاس کے جتنے بھی آلے ہیں جس کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں سیریلز وغیرہ وغیرہ تو اس میں کیا ہو رہا الٹا ایسے اٹھ پٹانگ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے انسان کے اخلاق اور برے ہو جائیں اور ان کے اندر برائیاں پیدا ہو جائیں اور اسی طرح لڑائی جھگڑے ان سے لڑنا ان سے لڑنا گھروں کا توڑنا یہی تمام چیزیں اور اب ہٹ کر ہم تیسری بات دیکھیں گے کہ دل کے سکون کے لیے کسی بہن کے ہاں سہلی کے ہاں فون بھی کر لیا تو تھوڑی در تک اچھی بات چیت ہوتے رہتی اس کے بعد شیطان کیا کرتا تیسرا بچ میں داخل ہوا نہیں کہ ہم کوئی در ادھر کی برائیوں میں لگا دیا اچھا ہی بولتے بولتے انہی کی غیبت چروع کر دی اب اس طرح جو آخرت بھی چلے گئی یعنی کہ نقصان میں ہو گئے نیکیاں خلاص ہو گئے اور الٹا کیا ہے ہمارا غصہ اور بڑھ گیا ٹینشن اور بڑھ گیا تو میری عزیز دینی بہنو کیا اس طرح ہم سکون پا رہے ہیں نہیں نا اور پا بھی کیسے سکیں گے جس چیز میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے سکون کو رکھا ہے ہم اسی کے پاس نہیں جاتے اور وہ کیا ہے اللہ تعالی کے اس فرمان سے جان لیجی اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رات سورہ نمبر تیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں آگاہ رہو اتمنان خلپ تو اللہ تعالی کے ذکر سے ملتا ہے میری بہنوں بتائیں جس چیز میں اللہ نے سکون رکھا اتمنان رکھا وہ تو اللہ کا کلام ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے اور آج ہمارے گھروں میں ہفتوں خران مجید کھولا ہی نہیں جاتا اغبار نہ پڑے دل بے چین ہے ایک دن ٹی وی نہ کھلی کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے گھر سے کوئی چلا گیا ہے لیکن میری بہنوں کتنے ہی دن ہمارے ایسے چلے جا رہے جس میں ہم صبح سے شام تک قرآن نہیں پڑتے ہفتوں قرآن نہیں پڑتے لیکن ہمارے دلوں کو کچھ اس کا احساس نہیں ہوتا تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے ہماری ہی زندگی بے سکون دلوں سے اتمنان ختم ہو گیا بے خرار بے چین سے جی رہے ہیں بس کھارے پی رہے ہیں لیکن سکون زندگی نہیں رہا میری عزیز ناظرین سکون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکونت بن کے نازل ہوتا ہے جیسے کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو دیکھ لے جس حدیث کے راوی برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ قہف کی تلاوت کر رہا تھا یعنی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنا رات کا جو حال بیان کیا صاحبی وقت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اس آدمی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میں رات کو خران کی تلاوت کر رہا تھا جس میں سورہ قہف پڑ رہا تھا اور اس کے پاس یعنی کہ اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے بدا ہوا تھا دوران تلاوت ایک بادل سا آیا اور اس نے گھوڑے کو ڈھاپ لیا یعنی کہ اس آدمی نے یہ محسوس کیا کہ گھوڑا بے خرار ہو رہا ہے بے چین ہو رہا ہے اچھل رہا ہے تو اس نے جب چاروں طرف دیکھا کچھ نہ دکھائی دیا کہ کیوں گھوڑا اچھل رہا ہے تو اس نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک بادل سا ہے جو اس کو ڈھک رہا ہے تو اس وجہ سے گھوڑا بے چین ہو رہا ہے تو میری بہنوں اس آدمی نے دیکھا کہ جب وہ خران کی تلاوت کو روک دیتا تو وہ بادل دھیرے دھیرے اوپر ہٹنے لگتا اور جیسے وہ پڑھتے جاتا پھر وہ بادل دھیرے دھیرے خریب آتا تو آتا ہے آگے حدیث میں اس نے جب اس بات کو دیکھا تو ایک سے دو مرتبہ اس عمل کو دھورایا پھر اس نے یہ سوچ کر کہ کھوڑا لگام توڑ کر دوڑ نہ جائے رسیوں کو چھوڑا کر اس نے اپنی تلاوت کو روک دیا اگلے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس آدمی نے اس بات کو بیان کیا بات نماز فجر کے اس آدمی نے اس مسئلے کو بیان کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ساتھ ایسے ہوا تو میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت تھی جو تلاوت خران کی وجہ سے نازل ہوتی ہے کیا فرمایا یہ بادل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی تھی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نازل فرماتے ہیں تو یہ جو نازل ہو رہی تھی اسی کو تم دیکھ رہے تھے اور میری عزیز دینی بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس خوشخبری کو سنا اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے فائی زیرو ڈبل ون پانچ ہزار گیارہ الحمدللہ تو اس سے کیا پتا چلا اللہ کی طرف سے سکون کیا نزول قرآن مجید کی تلاوت سے ہے اور ہم نے سکون کو پانے والی ذریعے کو تو بند کر دیا اور سکون کی تلاش میں ہیں تو ہمیں سکون ملے گا کیسے بخار آ رہا ہے اور ہم نے دوا بخار کی نلی اور الٹا دوسرا سر کے درد کی دوسری چیزوں کی دوایں لے رہے ہیں تو کیا ہمارا بخار دور ہوگا نہیں نا تو بتائے پھر یہ کیسے ہوگا کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے رحمت سکون رکھا ہے ہم اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پچھے پڑے ہیں جس سے ہمارا سکون ہمارا چین اور بھی دور ہو جائے اور وہ دنیا کی بے کار کی مشغولیتیں ذمہ داری ہے گھر سے اللہ مانا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغَتَ فَانْسَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ جب تم ذمہ داریوں سے فارغ ہوا کرو مشغولیتوں سے فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کرو تو اس وقت ذکر اللہ بھی کیا کرو اور میری عزیز دینی بہنوں آج دیکھئے ہماری زندگیوں میں خرانِ مجید کا کتنا احتمام ہو رہا ہے اسی طرح کی اور ایک حدیث بھی ہم کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تلاوتِ خران کر رہا تھا اور میرے قریب میرا بچہ سویا تھا اور میں دیکھتا تھا وہیں پر گھوڑا بندہ تھا جیسے جیسے میں تلاوتِ خران کرتے جاتا تو میرا گھوڑا تھوڑی دیر کے بعد اچھلنا شروع ہو گیا پھر میں نے جیسے تلاوت روکی وہ اچھلنا روک دیتا پھر میں جیسے دراوت کی زیادتی کرتا یعنی کہ کرتے کرتے آگے بڑھتا پھر وہ اچھلنے لگتا تو میں نے ایک بار دو بار اس طرح کیا پھر میں اس بات کے ڈرسے کہ یہ اچھلتا اچھلتا بچے کو یعنی کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے میں نے تلاوت کو روکا پھر چاروں طرف دیکھا اسے کیوں کر رہا ہے پھر جب میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ بادل یعنی کہ کچھ یعنی کہ روشنی سی تھی جو اس طرف اتر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تلاوتِ خران کو روک دیا اور پھر جو ہے میں اس بات کو اگلے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لیے تمہاری طرف نازل ہو رہے تھے وہ سکونت اتر رہی تھی اللہ کی طرف سے تم پر تو میری بہنوں فرمایا اگر تم اس کو تمام رات تلاوت کرتے اور ویسے ہی صبح ہو جاتی تو لوگ تمام اپنی آنکھوں سے اس کو ویسے ہی دیکھتے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ یہ پیاری پیاری حدیثیں ہم کو اپنی زندگی کی سکون کا ذریعہ بتاتی ہیں اتمنان کا ذریعہ بتاتی ہیں ہمارے پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بتاتی ہیں تو میری عزیزو آئیں پھر دیر کی اس بات کی اس لاپروائی کو چھوڑیں اور اپنے گھروں میں روزانہ خوران پڑھنے کی پابندی کریں انشاءاللہ ہمارے گھروں کی ہر چھوٹی بڑی پریشانی دور ہو جائے گی مشکلیں آسان ہو جائیں گی ہمارے گھروں میں جو چھگڑے جو ٹینشن جو بھی چل رہی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر پریشانی کو دور کر دیں گے جبکہ ہم اللہ تعالی کے فرمان کو پورا کریں گے اللہ تعالی کے خریب ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ